بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے ہمارا چیپٹر ٹو کا لاسٹ ٹاپک ہے موشن آف فریلی فالنگ باڈیز یعنی جیسے کہ نام سے اگر ہم دیکھیں فریلی کہتے ہیں آزاد فالنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی پرٹیکل ہائٹ سے کسی باڈی کو گرانا یا کسی بھی مقصود ہائٹ سے بلندی سے کسی باڈی کا زمین کی طرف گرنا وہ کیا ہوگا فالنگ اور موشن آپ کو بتا ہی ہے کس کو کہتے ہیں جی حرکت کو یعنی جب بھی ہم باڈی کو کسی پرٹیکل ہائٹ سے مقصود بلندی سے نیچے گراتے ہیں تو اس کی جو موشن ہے حرکت ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے اس کی ولاسٹی ڈکریز ہوتی ہے انکریز ہوتی ہے یا کانسٹنٹ ہیتی ہے تو پرانے وقتوں میں سائنٹیس کے لیے ایک بہت بڑا کوئسٹن تھا کہ کسی بھی باڈی کو جب ہم ہائٹ سے پرٹیکلر ہائٹ سے گرائیں گے تو اس کی ولاسٹی کس طرح ہوں گی تو اس کے لیے سائنٹیس نے مختلف ایکسپیرمنٹ کیے انہوں نے ایک ہائٹ سے ڈیفرنٹ اوبجیکٹ کو نیچے زمین کی طرف پھینکا اور جو ابزرویشنس ان کے سامنے آئیں انہوں نے اس کو ایک ٹیبل کی فارم میں ڈرا کیا تو جب ایک ہائٹ سے کسی مقصود ہائٹ سے ایک اوبجیکٹ کو نیچے پھینکا تو سائنٹیس نے دیکھا کہ پہلے سیکنڈ میں اگر ہم ٹیبل ڈرا کریں کسی بھی بلاسٹی کا اور کس کا جی ٹائم کا تو انہوں نے ابزرو کیا جب ٹائم ون سیکنڈ تھا اس وقت باڈی کی جو بلاسٹی تھی وہ کتنی انکریز ہوئی نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ جب ٹائم ٹو سیکنڈ ہوا اس وقت اس کی ولاسٹی انکریز ہو کر ہو گئی نائنٹین پوائنٹ سیکس میٹر پر سیکنڈ اس کے بعد ٹائم انکریز ہوا ٹائم کتنا ہو گیا جی تھری سیکنڈ تو ولاسٹی انکریز ہو کر ہو گئی ٹونٹین نائن پوائنٹ فور میٹر پر سیکنڈ اسی طریقے سے جیسے جیسے ٹائم چینج ہوتا گیا ویسے ویسے اس کی جو ولاسٹی ہے ولاسٹی ہے وہ بھی چینج ہوتی گئی اور ہر ولاسٹری میں جو انٹرول آیا وہ کتنا آیا نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ اور اگر ہم اس کو راؤنڈ آف کریں تو یہ کتنا بن جاتا ہے ٹین میٹر پر سیکنڈ تو اس ایکسپیریمنٹ سے ہمیں جو نتیجہ سامنے آیا وہ کیا آیا جی کہ جب بھی باڈی کسی ہائٹ سے نیچے آئے گا تو اس کی ولاسٹری کیا ہوگی انکریز ہوگی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ولاسٹری بھی چینج ہو رہی ہے ہر پوائنٹ پر ولاسٹری کیا ہو رہی ہے چینج ہو رہی ہے اگر ولاسٹری چینج ہو تو ہم نے پڑا تھا یہ کس کے ایکول ہوتا ہے ایکسلریشن کے لیکن اس کیس میں اگر ہم دیکھیں تو جو باڈی جب بھی نیچے آ رہا ہے تو باڈی کو کون ٹریکٹ کر رہا ہے زمین یعنی اس صورت میں جو ایکسلریشن پریڈیوس ہوگا وہ ڈیو ٹو گریوٹی ہوگا اور اسے ہم کہیں گے گریوٹیشنل ایکسلریشن اور اس کو ہم اے کی بجائے کس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جی سے یعنی اے آ جاتا ہے جب باڈی ایسے ہاریزنٹلی یا ارث کے اوپر موف کار رہی ہوگی اس صورت میں ایکسلریشن ہوگا اے اور اگر باڈی کسی ہائٹ سے نیچے کی طرف یا نیچے سے اوپر کی طرف موف کار رہی ہوگی اس صورت میں جو ایکسلریشن ہوگا وہ ہوگا ڈیو ٹو گریوٹی اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں گریوٹیشنل ایکسلریشن اب جی کی جو ویلیو ہے اس کے لیے دوبارہ اسی ٹیبل کو دیکھیں جی گریوٹیشنل ایکسلریشن اور گریوٹیشنل ایکسلریشن کب پریڈیوس ہوگا جو ایکسلریشن کی ڈیفنیشن تھی کہ ویلیوٹی چینج ہوگی تو اس میں ایکسلریشن پریڈیوس ہوگا اگر ہم اس پوائنٹ سے ہر پوائنٹ تک دیکھیں تو ہمارے پاس ویلیوٹی کتنی چینج ہو رہی ہے ٹین میٹر پر سیکنڈ اس کا مطلب ہے کہ اس صورت میں جو کریوٹیشن ایکسلریشن ہے اس کی ویلیو ہمارے پاس کیا آجے گی ٹین ایم ایس مائنس ٹو یعنی ویلیوٹی ہر پوائنٹ پر ٹین میٹر پر سیکنڈ چینج ہو رہی ہے اور یہ جو چینج ان ویلیوٹی ہے کس کے ایکوال ہوتے ہیں ایکسل گریوٹیشنل ایکسلریشن کے اس کا مطلب ہے کہ ہر پوائنٹ پر جو گریوٹیشنل ایکسلریشن پریڈیوس ہو رہا ہے وہ کتنا ہو رہا ہے ٹین ایم ایس مائنس ٹو تو جی کی ویلیو فیکس ہو گئی کتنی ہو گئی جی ٹین ایم ایس مائنس ٹو اب جی کس کس فیکٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا جی کی ویلیو ہم نے کیسے فائنڈ کی تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک سائنٹیس آرسٹوٹل جسے ہم آرسٹو بھی کہتے ہیں یعنی آرسٹوٹل سب سے پہلے اس نے ایکسپیرمنٹ کیا اس نے کیا کیا اس نے کسی ہائٹ سے ایک میٹل کا اوبجیکٹ اور ایک فیدر یعنی پڑھ لیا اور اس کو اس طرح کسی بھی ہائٹ سے پھینک دیا اس نے ابزرف کیا کہ میٹل اوبجیکٹ جس کا میس کیا ہے زیادہ وہ نیچے زمین پر پہلے پہنچا اور فیدر جس کا میس کیا ہے کم وہ زمین پر کیا ہوا لیٹ پہنچا اب ایکسیلریشن ڈیپینڈ کر رہا ہے ویلاسٹی پہ تو اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ زیادہ انکریز ہوئی اس کا مطلب ہے کہ اس کا گریویٹیشنل ایکسیلریشن زیادہ ہوا اور جو فیدر ہے اس کی جو ویلاسٹی ہے وہ کم انکریز ہوئی تو اس کا مطلب ہے اس میں جو ایکسیلریشن پرڈیوس ہوا وہ بھی کیا ہوا کم پرڈیوس ہوا تو اریسٹوٹل نے کہا کہ جو جی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے اوپر میس آف اوبجیکٹ کسی بھی باڈی کے میس کے اوپر اس وقت اسی بات کو اسی کنسپٹ کو لے کر سائنٹیس چلتے گے لیکن بعد میں گلیلیو نے اس چیز کو غلط ثابت کیا گلیلیو نے اس کو غلط ثابت کیا کیسے ثابت کیا اس نے لیننگ ٹاور آف پیسا جو کہ اٹلی میں واقعہ ہے وہاں سے کچھ اوبجیکٹس کو نیچے پھینکا جن کے جو میسیس تھے وہ ڈیفرنٹ تھے یعنی دو سٹون کہہ لے ایک سٹون کا جو میس ہے وہ زیادہ تھا ایک سٹون کا میس کیا تھا کم تو جب اس نے دونوں سٹون کو ضمیر پر پھینکا تو اس نے ابزرو کیا کہ دونوں سٹون جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں زمین پر پہنچے اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں اس نے لی اس کو بھی جب وہاں اس نے اس جو لیننگ ٹاور آف پیسا ہے جسے ہم پیسا کا جکہ وہاں منار بھی کہتے ہیں وہاں سے جب مختلف اوبجیکٹس کو پھینکا تو ہر صورت میں اس نے ابزرو کیا کہ جو ان کا جو دونوں اوبجیکٹس ہیں وہ سیم ٹائم پر زمین پر پہنچے تو یہاں سے اس نے بولا کہ جو جی ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کس کے اوپر میس کے اوپر ڈاز ناٹ ڈیپینڈ آن تو جو جی ہے وہ میسیز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی اوبجیکٹس کو کسی ہائٹسے پھینکتے ہیں تو ہر صورت میں جو جی کی ویلیو ہے وہ کیا ہوگی سیم ہوگی اسی لیے ہم نے جی کی ویلیو فکس لے لی جس کو ہم کہیں گے ٹین ایمیس مائنس ٹرو اب جو ہم نے تین ایکویشنز پری تھی ایکویشن آف موشن اس میں پھر چینجیز کیا آ جائیں گی اسی کے مطابق وہ دیکھ لیں ہم نے تین ایکویشنز آف موشن پری تھی جب باڈی کیا کار رہا ہوگا زمین کے اوپر موو کار رہا ہوگا تو فرسٹ ایکویشن آف موشن مارے پاس آ گئی وی ایف ایکوال ٹو وی آئی پلس ایٹی سیکنڈ ایکویشن آف موشن ہم نے پڑا وی آئی ٹی پلس ہاف آف ایٹی سکیئر اور تھرڈ ایکویشن آف موشن میں ہم نے پڑا ٹرو ای ایس ایکوال ٹو وی ایف سکیئر مائنس وی آئی سکیئر اب ان ایکویشن کو جب باڈی کسی ہائٹ سے گرہا ہوگا یعنی یہ ایکویشن کہاں پر ہوں گی جب باڈی کہاں پر موو کار رہا ہوگا گراؤنٹ یعنی ارت یا زمین کے اوپر اور اگر باڈی کسی ہائٹ پر موو کار رہا ہوگا تو اس صورت میں جو ایکسیلیڈیشن ہے وہ چینج ہو جائے گا جی سے یعنی گریوٹیشنل ایکسیلیشن دیو ٹو گریوٹی اور جو ڈیسٹنس ہے کیونکہ ڈیسٹنس ہم کہتے ہیں اس سائٹ پر جو فاصلہ ہوگا لیکن اب ڈیسٹنس ہوگا کہاں پر ہائٹ کے اوپر تو ایس کو ہم ریپلیس کر دیں گے کس سے ہائٹ کے سائٹ ہائٹ سے ایچ سے تو یہ تین ایکویشنز ہمارے پاس اب کیا بن جائیں گی جہاں پر اے آجے گا وہاں پہ جی لگا دیں جہاں پہ ایس آگیا وہاں پہ ہم کیا لگا دیں گے ایچ کو تو ہمارے پاس اب نئے جو ویلیوز ہیں جب باڈی ہائٹ پر موو کاری ہوں گی اس صورت میں جو ایکویشنز آئے گی وہ ہمارے پاس آجیں گی فرسٹ ایکویشن آئے موشن وی ایف ایکول ٹو وی آئی پلس جی ٹی یعنی ہم نے ایک ہی جگہ کیا لگا دیا جی سیکنڈ ایکویشن آئے موشن ایس کی جگہ ہائٹ وی آئی ٹی پلس ہاف آف جی ٹی سکیر اور تھرڈ جی ٹو جی ایچ ایکول ٹو وی ایف سکیر مائنس وی آئی سکیر ان تینوں ایکویشنز کو ہم کس میں یوز کریں گے اپنے نومیریکلز میں جب باڈی کسی نہ کسی پرٹیکلر ہائٹ کے اوپر موو کر رہا ہوگا یعنی یا تو وہ ہائٹ نیچے زمین سے ہائٹ پر جا رہا ہوگا یا پھر ہائٹ سے نیچے زمین پر آ رہا ہوگا تو اس صورت میں ہم ان ایکویشنز آف موشن کو یوز کریں گے اور اگر باڈی زمین کے اوپر موو کر رہا ہوگا تو اس صورت میں پھر ہم ان ایکویشنز آف موشن کو یوز کریں گے باقی ہمارے نومیریکلز رہ گے وہ انشاءاللہ کل سے ہی اللہ حافظ